سشاند سنگھ راجپوت کی موت کو انیاسی دن بیٹ چکے ہیں اور سی بی آئی پچھلے بارہ دنوں سے اس کیش کی جانچ کر رہی ہے لیکن اب تک سشاند کی مسٹری سلج نہیں سکی ہے اس لیے آج ہم نے سشاند کیش کے پندرہ بڑے قرداروں کا انویسٹییشن کیا ہے اس میں مکہ آروپی ریا چکرورتی سے لے کر سشاند کے گھر کے سٹاف اور ان کے مینجر سب کے سب شامل ہیں ہم نے ان کے بیانوں کو باریقی سے سٹڈی کیا اور کیس کی گتھی سلجھانے کی کوشش کی اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو اس کیس کے ہر قردار کی بھومکا کی تحقیقات بتائیں گے ریا چکرورتی سے لے کر سشاند کی مینجر شرطی موڈی اور ہاؤس مینجر سیمیل میرانڈا تک کی تحقیقات ہم نے کی ہے یہ کس بات کے مینجر ہیں کہاں سے آئے ان سب نے کیا قبولا اور ایسا کیا بتانا باقی ہے کہ سی بی آئی ان سب سے لگاتار پوچھ ٹاچ کر رہی ہے ہم سب کی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے صدار پٹھانی نیرد سنگھ ڈپیٹ ساونت سب کی بھومکا کو انویسٹیگیٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کیس کی آروپی نمبر ون ریا چکرورتی کی موسیقی ایک چمکتہ ستارہ ٹوٹ گیا مسٹری کے خوفناک بلیک ہول میں ڈوب گیا سوشانت کی موت مرڈر اور سوسائٹ کے رہسے میں اُلجی ہے انویسٹیگیشن ہر دن ایک سٹیپ آگے بڑھتی ہے مگر اس کیس کا سچ کتنی پرتوں میں دفن ہے آج بھی یہ کہنا کٹھن ہے سوشانت کی ایکس محبوبار ریا سے چار دن پیتیس گھنٹوں کی پوچھتاش کے بعد سی بی آئی کہاں ہے کوئی نہیں جانتا باری ریا کے ممی پاپا کی بھی آئی سی بی آئی کے سوالوں سے سچ کا یہ سامنا گھنٹوں تک چلا ریا کے پریوار سے سوشانت کی غریبی سب کو پتا ہے سوشانت سے رشتے گاڑھے تھے اس لیے چکرورتی پریوار سی بی آئی جانچ کے چکر ویو میں فسا ہے مگر اس بیچ انڈیا ٹی وی کو ایک ایکسکلوسیف جانکاری ہاتھ لگی ہے یہ سوشانت سنگ راج پوت کی ایسی برین میپنگ ہے جو بتاتی ہے کہ ریا سے رشتے کے آخری دنوں میں سوشانت خود کو انسیکیورٹی کی بلیک ہول میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا اس نے سیریل کے دنوں کے پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ واپس جڑ لیا تھا آخر سوشانت کی یہ انسیکیورٹی کیا تھی اور کیوں تھی سوشانت خود کو اتنا اکیلا محسوس کیوں کرنے لگا تھا سوشانت کو بھروسے مند لوگوں کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی تھی کیا ریا چکرورٹی سے سوشانت راج پوت کا بھروسہ اٹھنے لگا تھا ملیے کشل جھویری سے اس شخص کو آپ نے اب تک ٹی وی پر نہیں دیکھا ہوگا مگر کشل جھویری سوشانت سنگ راج پوت کا بارہ سال پرانا دوست ہے کشل جھویری کی معنی تو سوشانت کے دل و دماغ میں ایک دوفان لمبے وقت سے چل رہا تھا کشل جھویری وہ دوست ہے جسے سوشانت نے ریا کے جانے کے ٹھیک سات دن پہلے میسج کیا میسج کا یہ سلسلہ ریا چکرورٹی کے سوشانت کو چھوڑ کر جانے کے ایک دن بعد تک چلتا رہا اس چیٹ میں کیا باتیں ہوئیں پہلے یہ سنیے پھر بتائیں گے کہ اس دوست کے فون میں سوشانت کا نمبر کس کوڈ نیم سے سیف تھا تاریخ ایک جون دو ہزار بیس شام چھے بچ کر بائیس منٹ کیسا ہے بھائی تم سوست اور مزے میں ہوگے مسیو جائے شوشمبو سوشانت سوشانت کا یہ میسج کشل جھویری کے پاس بڑے دنوں بعد آیا تھا کشل کے لیے بھی یہ چوکانے والا تھا کشل نے اگلی صبح سوشانت کو جوابی تھینکس میسج بھیجا تاریخ دو جون صبح نو بچ کر بیالیس منٹ سن کر اچھا لگا بھائی ہیلتھ اچھی ہے سب ٹھیک ہے ہر وقتی سنگھرش کر رہا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوں آشا کرتا ہوں تمہارا حال بھی اچھا ہوں میسج ملنے کے پانچ منٹ بعد ہی سوشانت نے اس کا جواب دیا نو بچ کر سیتالیس منٹ ہاں بھائی اب میں آدھیاتمک طور پر خود کو نکھارنے کا کام کر رہا ہوں یار وہ اپنے پرانے گولڈن ڈیز کو بہت مس کر رہا ہوں کتنے اچھے دن تھے وہ ان دنوں پر ہمیں گرب ہے یار ہم بات کرتے رہیں گے سڑ کو بھی مس کر رہا ہوں غور کریئے سوشانت کے سندیشوں پر پہلے میسج کانت جیش شمبو کے ساتھ اور دوسرے میسج میں خود کو آدھیاتمک طور پر نکھارنے کی بات اس پر بھی پرانے دنوں کو مس کرنے کی بات لگتا تو یہی ہے کہ سوشانت کا دماغی دواجن آدھیاتمک ہو رہا تھا وہ نئے رشتوں کی چکاچون سے اکتا کر پرانے دوستوں کو تلاش رہا تھا آدھیات، انترکش اور چاند ستاروں کی بات کرنے والا سوشانت خود کو کسی بلیک ہول میں پھنسا پا رہا تھا سب سے عجیب بات تو یہ کہ کشل جھویری نے اس کا نمبر بھی اپنے پھون میں بلیک ہول کے کوڈ نیم سے ہی سیو کر رکھا تھا بہرحال بلیک ہول کے ساتھ ہوئی کشل جھویری کی اس چیک جو ڈیٹیل باہر آتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کشل اور سوشانت فلم فائننسر کی تلاش کر رہے تھے فلپ کارٹ سے ایک کروڑ کی ڈیل پر بات کر رہے تھے یہ آفر سوشانت کی موت سے ٹھیک پانچ دن پہلے آیا تھا موت کے ایک دن پہلے تک سوشانت اس پر پوچھتا آج کرتا رہا کشل زویری اور سوشانت سنگھ راجپوت کے چیٹ سے اتنا تو ساف ہے کہ سوشانت بھروسے کے سنکٹ سے گزر رہے تھے حالانکہ ریا سات دنوں تک ان کے ساتھ رہی لیکن لگتا ہے رشتوں میں تناؤ بڑھ چکا تھا یوں ہی ایک دن میں نہ ہی رشتے ٹوٹتے ہیں نہ ہی ایک جھٹکے میں رشتے بگڑ جاتے ہیں مگر ریا کے جانے کے بعد سے سوشانت ڈسٹرپ تھے لیکن وہ ہتاش نہیں تھے اور اپنی نئی فیوچر پلاننگز وہ بنا رہے تھے فلم کی پروڈیوسر کی تلاش فلم کی میکر کی تلاش اور فائننشر کی تلاش ساتھ ہی نئے ڈیلز کے بارے میں باتیں کرنا بھی اس بات کا ثبوت ہے سب کے لیے وہ اپنے پرانے دوستوں کے پاس لوٹنے والے تھے ہیں یہ بات بار بار اٹھتی ہے کہ ریا کے نظر سوشانت کے پیسوں پر تھی سوشانت کے پیسوں کے لیے ہی ریا اس سے جڑی تھی ریا کے پریوار نے جو اف آئی آر درج کرائی اس میں ریا پر خودکشی کے لیے اکسانے کا آروپ لگایا گیا جبکہ ریا کے وقیل ستیش مانسندے ان آروپوں سے صاف انکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوشانت بچہ نہیں تھا چوتیس سال کا نوجوان تھا اس کے جیسے پلانس تھے اسے کوئی بہکار نہیں سکتا تھا اب فیملی کا الیگیشن اس سے پہلے سے شروع ہوتا ہے کہ سوشانت کی ایسی حالت کیسے ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ اس ریا نے ریا ڈروب ہم ٹو دس سیچویشن اس ریا کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے کیونکہ پریوار سے ان کو کٹ دیا ان کے اوپر پریشر بنایا کہ مجھے فلموں میں کام دو تو تم جس فلم میں کام کرو گے اس فلم میں میں ہیروین رہوں گی ان کو قبضے میں کر لیا اور اسی لئے سوشانت دیپریشر میں گئے آگر گئے دیکھئے سوشانت کو قبضے میں کرنے کے لئے کوئی بچہ نہیں تھا چوتیس سال کا عمر کا اڈلٹ آدمی تھا نمبر ایک نمبر دو اس کو جو انگزائیٹی اور بائی پولر کی ڈیسیز تھے اس کے بجے سے وہ کسی کے قبضے میں نہیں آتا ہے اگر آپ اس کا فوٹو دیکھیں گے یا اس کا ویڈیو دیکھیں گے فیملیوں نے خود پبلک پلیٹ فارم میں ان کو پلیس کیا ہے سب میڈیا میں ہے ان میں صد ہوتا ہے کہ وہ پورا ٹھیک تھا جب بھی وہ ان کے فیملی کے ساتھ فیبریوری میں ملا تھا فیبریوری دوہزار بیس میں اس ٹائم بھی وہ ٹھیک تھا بائی پولر مطلب ایک ڈیسیز نہیں ہے ایٹ ایٹ ایلمنٹ جس کے بجے سے آدمی کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے اور تیسری بات میڈیا میں آر ایک اس کا ویڈیو آ گیا ہے جس میں اس کا آواز ہے وہ پورا اپنا لائف پلان کر رہا ہے اور فیملی خود بولتے ہیں کہ اتنا اس کو جانکاری تھی کہ وہ اپنا پورا لائف کا ڈائری رکھتا تھا لکھتا تھا اور پورا پروڈیکٹ ٹو پروڈیکٹ وہ اپنا کام کرتا تھا تو ایسے آدمی کسی کے قبضے میں کیسے جائے گا اور تیسری بات یہ جو اس کا ڈپریشن پرابلم تھا میرے جانکاری کے مطابق دوہزار تیرہ میں وہ ڈاکٹر حریش شٹی جو سب بمبائی کے سب سے جانے مانے سیکیٹریسٹ ہے ان کو جا کے کنسلٹ کیا تھا یہ جانکاری سوشان نے خود ریاہ کو دیا تھا اور آپ حریش شٹی صاحب کو جا کے آپ پوچھ سکتے ہو سوشان کے ساتھ ریاہ کے یوروپ دوروں پر بھی ترہ ترہ کے سوال اٹھ رہے ہیں ستیش مان سندے نے اس کی ڈیٹیل بھی اپنی طرح سے پیش کی شندے کے مطابق ریا کو بوائی فرینڈ کا پورا خیال تک سر ایک چیز یہ جو یوروپ ٹرپ کو لے کر بار بار کہی جا رہی ہے کہ یوروپ ٹرپ پر پہلی بار انہوں نے ویزیبلی اپنی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی یا ایسے سائنس دکھنے لگے یہ کہا گیا کہ کوئی پینٹنگ دیکھ کر کے ان کو ویزنز ہونے لگے وہ بہت پریشان ہو گئے اور اس کے بعد ان کی حالت ہوتی چلیے گئی تو یوروپ ٹرپ پر ایسا کیا ہو گیا اچانک دیکھیں ریا نے بولا ہے کہ پہلی تین دن کے لیے سوشانت اپنے روم سے نہیں نکلا اس کے بعد وہ ڈسنی لینڈ گئے تھے اس کے بعد آسٹریہ گئے تھے کوئی ہیلتھ فارم میں اور اس سے پہلے اٹلی گئے تھے اٹلی میں کوئی پینٹنگ دیکھ کے اس کا طبیعت خراب ہو گیا اس لیے انہوں نے آسٹریہ جا کے جو بھی بکنگ کیا تھا اس کو بھی کینسل کر کے وہاں سے نکل کے واپس آ گئے کیونکہ اس کا جانکاری یہ ہی تھا کہ اگر میرا بوائی فرینڈ اس کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو جلد سے جلد انڈیا واپس لے چلے اور اپنے جو ڈاکٹر سے ان کو دکھایا جائے گا اس لیے اس نے واپس جلدی چلی آ گئی ستیش مان سندھے کی گنتی دیش کے بڑے وکیلوں میں ہوتی ہے وہ میڈیا میں ریا کی پیروی کرنے تھوڑا دیر سے اترے ہیں وہ ان آروپوں کا بھی خندن کرتے ہیں کہ ریا سوشانت کو دواؤں کا اوورڈوز دے رہی تھی سر اب سوال یہ ہے جو یہ بھی الزام بھی ہے پریوار کا چلیں سوشانت کسی دور سے گزر رہے تھے ان کی استطیت یہ اچھی نہیں تھی وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کیا دواؤں لینی ہے کہتی ہیں کہ سوشانت اپنی مرضی سے کرتے تھے سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر وہ خود چندتا تھا وہ اپنے سٹاف کے اپوائنمنٹ لے کے جا کے ملتا تھا ڈاکٹر شٹی جو تھے اس کے دوہزار تیرہ سے اس کے ڈاکٹر تھے اس کے بعد ڈاکٹر دازا چاند جی ڈاکٹر چاوڑا ڈاکٹر اور دو تین ڈاکٹر تھے جن کے پاس انہوں نے جا کے کنسل کی تھی ریا نے کبھی بھی ان کے ساتھ بات کی نہیں ہے اور فکس اپوائنٹ کی نہیں ہے اپوائنمنٹ فکس نہیں کی ہے اپوائنمنٹ فکس ہونے کے بعد سوشانت خود جاتا تھا اور سیکیٹریس کے ساتھ آپ جب بیٹھتے ہو اور کوئی ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے اور وہ سٹنگ میں صرف پیشنٹ اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ریا نے صرف فالو اپ کی تھی ان کے بعد میں ریا پر جیاساہ کے ذریعے سی بی ٹی مگا نے اور اسے کس طرح لیا جائے اس کے بھی آروپ لگ رہے ہیں مگر واتس اپ چیٹ کے ان آروپوں کا کھنڈن کرتے ہوئے ستیش مان سندھے نے اسے آئیورویدی دبا بتایا سر اس کے علاوہ ایک اور شخص جیاساہ کے ساتھ اس سال کی چیٹ ہے اس کو لے کر کے بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ سشانت کو ریا نے کوئی ڈرگ دی اور اس میں ایک ہے کہ آپ چاہے کافی پانی میں تین بون چار بون ملا کر دے تو تیس سالیس منٹ کے بعد اس کا اثر دکھائی دے گا پرابیلی سی بی ڈی نام کی کسی ڈرگ کی بات ہو رہی ہے پریوار کہہ رہا ہے کہ اس لئے تم کہہ رہے تھے کہ ریا ان کو ڈرگ کر رہی تھی وہ جو بھی وہ جو بھی سی بی ڈی ہے اس کے بارے میں جہا سشانت کو انسٹرکشن دی رہی تھی اور سی بی ڈی ڈرگ نہیں ہے یہ آئر ویدک آئل ہے جو کینسر پیشنٹس کو اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں ڈپریشن کے ان کو دیا جاتا ہے جہا خود لیتی تھی اس نے ان کو دی تھی جب وہ واتر سٹون میں تھا یوں تو ابھی عدالت کی باری آنی ہے مگر ستیش مانچندے نے مومبائی پولیس کی خودکشی کی تھیوری اور مہاراش کے گریمنتری کے بیان پر ہی مہر لگائی سر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آپ سے جوڑا جا رہا ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اگر اس میں فاؤل پلے کے بات آ رہی ہے یا مرڈر کانسپیریسی یہ ہو سکتی ہے ایسی باتیں اٹھ رہی ہیں اگر تو اس کے پیچھے کوئی انشورنس کا لینا دینا ہے کیونکہ آپ نے اسی بات شاید کسی انٹریو میں کہی ہے کہ اگر یہ سویسائیڈ ثابت ہو جائے گا تو کسی کو انشورنس کا پیسہ سوشانت کا ملے گا نہیں دیکھئے مرڈر اینگل کبھی انہوں نے جھکر کی نہیں تھی رائٹنگ میں لیکن جب سی وی آئی پیچر میں آ گئی ان کے پتا جی جا کے سٹیٹمنٹ دی میڈیا پہ اور ان کے وکل صاحب بھی جا کے سب ٹی وی چینلز میں جا کے بول دی کہ یہ مرڈر ہو سکتا ہے میرا جانکاری اتنا ہی ہے کہ اب تک ممبی پولیس اور جو بھی پوست مانٹم وغیرہ ریپورٹس آئے ہوئے ہیں پبلک کے سامنے اس سے اگزائمن کرنے کے بعد ہوم مینسٹر صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں کوئی فال پلے نہیں ہے اور پہلی سٹیٹمنٹ ممبی پولیس نے اسی دن دی تھی چودہ تاریخ کو چودہ جون کو کہ یہ سویسیڈ ہو سکتی ہے اور ابھی کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ اسفنگشیا مطلب ہنگنگ سے اس کا موت ہو گیا ہے اس لئے میں بولتا ہوں کہ یہ سویسیڈ ہو سکتا ہے لیکن فیملی کا جانکاری الگ ہے اگر کوئی ایوڈنس آتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی موٹی ان کا ہو سکتا ہے کہ اگر سویسیڈ کا ہو اس کا کوئی انشورنس تو ملے گا ہی نہیں ایک بہترین وکیل کا کام ہے اپنے انڈیفنڈبل کلائنٹ کو بھی اچھی طرح سے ڈیفنڈ کرنا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انڈیا ٹی وی سے ایکسکلوزیب باتچیت میں ستیش مانشندے نے ریا چکرواتی کو اچھی طرح سے ڈیفنڈ کیا اس انٹرویو میں ہمارے ورشت سہیوگی سورف شرما نے جب سوال پوچھا کہ کیا ریا نے سشانت کے مریجوانہ لینے کی بات کہہ کر ان کی ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی اس پر ستیش مانشندے نے چھوٹتے ہی کہا کہ ایف آئی آر درچ کروا کر بیٹے کو بدنام کرنے کا کام کس نے کیا ہے اشارہ سشانت کے پتا کی اوڑ تھا بہرحال سی بی آئی جانچ کا دائرہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے سشانت سنگھ راجپوت کا پریوار بھی اس کے دائرے میں آ رہا ہے پریوار کے ساتھ ان کے رشتے کیسے تھے بہنوں کے ساتھ ان کے رشتے کیسے تھے اگر پریوار کو یہ پتا تھا سشانت ڈپریشن اور انگزائیٹی کا علاج کرا رہے ہیں تو پھر ریا پر غلط میڈیکیشن کا ایجام کیوں لگایا جا رہا ہے سی بی آئی کی جانچ جاری ہے ای ڈی کی جانچ جاری ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی جانچ جاری ہے نتیجہ جانچ سے ہی نکلے گا فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا